آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو دوستو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے یہ میری آپ سے گزارش ہے چٹا گانگ ٹیسٹ پاکستان کو آخری روز کامیابی کے لیے 93 رنز ترکار 10 وکٹیں محفوظ ہیں چٹا گانگ ٹیسٹ کے چوتھ روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 202 رنز کے حطف کے تاقوب میں کوئی وکٹ کھوئے بغیر 109 رنز سکور کر لیے ہیں عابد علی اور عبداللہ شفیق کی نیس سنچریاں مکمل چٹا گانگ ٹیسٹ بنگلہ دشی شاکین کی شہنشاہ فریدی کے خلاف جملے بازی چٹا گانگ ٹیسٹ میں قومی ٹیم کے فاسٹ بلل شہنشاہ فریدی کی شاندار پرفارمس رہی اور انہوں نے پانچ کھلاریوں کو آڈ کیا لیکن انہیں دورانے میچ سٹیڈیم میں کچھ شاکین کی خراب رویے کا بھی سامنا کرنا پڑا بنگلہ دش کے شاکین کی جانب سے شہنشاہ فریدی پر تنس کا واقعہ اتوار کے روز اس وقت پیش آیا جب وہ بانڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے اس دوران جب شہنشاہ فریدی نے جمپ لگا کر گیند کو بانڈری سے روکا تو بنگلہ دشی اجتماع شاہوی نے شاہن کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سمی فینل کے تانے دیے اور انہیں میتھیو ویڈ کا نام لے کر جملے کسنے لگے خیار ہے کہ میتھیو ویڈ نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سمی فینل کے انیسویں اوور میں شہنشاہ فریدی کو تین چھکے ماہ کر پاکستان کو فینل کی دور سے باہر کر دیا تھا عبداللہ شفیق نے وہ عزاز حاصل کر لیا جو سعید انور بھی نہ کر پائے قومی ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق نے ٹیسٹ ڈیبیو میں دونوں اینکز میں نصف سنچنہ سکور کرنے والے دوسرے پاکستانی اوپننگ بلے باز بن گئے عبداللہ شفیق سے قبل فخر زمانے دوہزر اٹھارہ میں ابو دابی ٹیسٹ میں اسٹیلیا کے کلاب اپنی دونوں اینکز میں نصف سنچنہ سکور کی تھی وہاب ریاض نے ورلڈ کپ دوزہ تیز کھیلنے کو حدب بنا لیا قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر وہاب ریاض نے آئندہ سال اسٹیلیا میں شیڈول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور دوزہ تریوی میں شیڈول ورلڈ کپ کھیلنے کو حدب بنا لیا ایک انٹریویو میں وہاب ریاض نے کہا کہ پاکستان کے لیے کم بیک پر نظریں جمع ہیں اینکز نے بتایا کہ وہ مزید تین سال مولک کے لیے کھیل سکتے ہیں آئندہ برس اسٹیلیا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور دوزہ تریوی میں ہونے والے ورلڈ کپ کھیلنے پر نظریں ہیں پی ایسل سیون کی ڈرافٹنگ تاخیر کا شکار تفصیلات کے مطابق پاکستان سوپر لیگ سیون کی ڈرافٹنگ تاخیر کا شکار ہے اور آٹھ دسمبر کو ہونے والے ڈرافٹنگ کی نئی تاریخ اب پندرہ دسمبر تجویز کی گئی ہے ڈرافٹنگ کے لیے کھلاریوں کے ریجسٹریشن کا امبی تک کا مکمل نہیں ہوا جبکہ کھلاریوں کی ٹریڈنگ اور ریٹینشن کا عمل بھی ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا ڈرافٹنگ